اسلام علیکم میرے نام ہے محمد عارف اور میں آپ کو شاملید کہتا ہوں اپنے اس چینل کا اور ٹیٹسین سلوکشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا چینل مختلف قسم کے پروبلمز کو کور کرتا ہے اور گاڑیوں کی دیکوریشن ویڈیو پر اوورویو بناتے ہیں اور مختلف گاڑیوں کی ویڈیو بناتے ہیں جو کہ ہمارے سامین کے لیے اور میرے فین گیون کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں تو آج میرے پاس جو ہے کیری ڈبا بولان دوہزار ڈیس موڈل ہے اور اس کی ہم نے ڈیکوریشن ویڈیو بنائی ہے جو کہ بہت ہی ریسنٹلی نیا ڈیزائن آیا ہے تو ڈیزائننگ کے حوالے سے جو بھی میرے پاس کبھی نیا ڈیزائن آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں آج میرے پاس ایک بہترین قسم کی گاڑی آئی ہے بولان جو کہ بہترین قسم کی موڈیفائی ہوئی ہے اندر سے اس کی سیٹ ڈیکوریشن بڑی زبردست بنی ہوئی اور بہت کچھ ہے بہت سارے فیچرز میں ایڈ ہوئی تو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نہیں کیری ڈیزائن بولان کی طرف اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیش بورڈ ہے اور ڈیش بورڈ میں جو کچھ موڈفکیشن ہو رہی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے جا رہا ہوں اس وقت آپ اس کا ایک اوورویو لک لے لیں سب سے پہلے ہم اس کے دروازوں کی طرف آتے ہیں دروازوں میں جو ہے نا اس کے یہ ڈیکوریشن کی گئی ہے باقیدہ سینٹر لاکنگ اس میں لگائی گئی ہے اور وینڈوز آٹومیٹک آن آف جو ہے نا اس کے ہیں اوپر نیچے آٹومیٹک ہوتے ہیں مکمل طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ہوگئے اور اس کے بعد جو سینٹر لاکنگ ہم نے لگائی یہ فارم ہم نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہو اور اور ڈیش بورڈ کے اوپر اگر ہم جائیں یہاں پر ڈیش بورڈ کی طرف اگر ہم جائیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوش سٹارٹ بٹن ہے اس کا یہاں پہ پوش سٹارٹ بٹن دیا گیا ہے جسے ہم پوش کر کے اس گاڑی کو سٹارٹ یہ نیو فیچر اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم آگے اگر چلیں تو ہمیں جو ہے نا یہاں پہ ڈیجیٹل میٹر نظر آئے گا جو کہ اس میں ایک 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 ایڈیشنل ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ الیکٹرونک میٹر ہے اس میں آر پی ایم میٹر اور تمام جو ہے نا فیل جو ہے نا ڈیجیٹل آئیز ہیں اس کے اور اس کے بعد اینڈل کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس کی محنت کی ہے اور اس کو بھی ہم نے ذرا سا چینج کر کے لک دی گئی ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس کی انٹریئر کی یہاں پہ آپ اس لک کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ڈیش بورڈ کو موڈیفائی کیا گیا ہے جس میں ایسی کا جو ہے نا بٹن اور اس طرح جو ہے نا میرر کے لیے اور آن آف کے لیے دیا گیا ہے اور اس میں یہ ایلسی ڈیڈی سکرین میں لگا گئی ہے اور مکمل آلٹریشن کی گئی ہے یہ ہوندہ کا جو ہے نا اس میں ایسا لائی کے صوری کے ساتھ نیچے ہم دیکھیں گے کنسول بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا جو کہ کنسول بھی اس میں لگا ہو ہو ہے یہ دیکھ نا مکمل طور پر جو ہم نے ایڈ کیا ہوا اور کہ اس میں ہینڈ بریک جو ہے نا حینڈل کے اوپر ڈی روئا ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیری ڈپ اپ اولان میں ہینڈ بریک یہاں پر ہوتی ہے پیروں کے پاس ہوتی ہے تو یہ ہینڈ بریک بھی ہم نے سیٹ کے ساتھ ہی ایڈ کر دی گئی ہے اس وقت ہم اس کے بیک لک کی طرف جا رہے ہیں بیک کسی سیٹس کس طرح بنی ہوئی ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیک کی سیٹیں بڑی بہترین قسم کی کلر کنٹرائس اس میں دیا گیا ہے اور کمفرٹیبل اور ایکزیکٹیف سیٹس جو ہیں بنائی ہوئی ہیں سائٹ کے میرر کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کشنز بنائی گئی ہیں اور بیک کے اوپر بھی جو ہے نا وہاں پہ کشنز بنائی گئی ہیں یہ کشنز بنائی گئی ہیں اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ مکمل لیس کیا گیا ہے اس کو ساؤنڈ سسٹم میں سے جو ہے نا اوپر چت آپ دیکھ سکتے ہیں چت بھی مکمل طور پر موڈیفائی ہوئی اور بہترین کلر کنٹرائس دیا گیا ہے اس کے ساتھ چار سپیکروں کے ساتھ چار سپیکروں کے ساتھ چت کو موڈیفائی کیا گیا ہے چار سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک اچھی چیز مزید کیا ایڈ کی گئی یہاں پہ بیک سیٹس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ال سی ڈی سکرین دی گئی ہیں یہ دونوں سیٹوں کے اوپر اس کی ال سی ڈی سکرین دی گئی ہیں اگر پچھلا پیچھے جو آپ کے سواریاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو بھی گوئی بیٹھا ہوتا ہے آپ کے فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ اس ال سی ڈی سکرین کو بھی مکمل طور پر انجوائے کر سکتے ہیں اور وزید یہ چار سپیکر دیوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو یہ فرنٹ کے اوپر دو ہیں اور یہ لک جو یہ آپ کی چت کی لک ہے بہت خوبصورت اور یہ بیک کی لک کی طرف ہن جائیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ کشنز بیک میرر کے ساتھ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کشنز ایڈ کی ہوئے ہیں اور ساتھ میں پچھلی سیٹ کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کشن ایڈ کر کے بلکل اس کو پیک کر کے ایک کمرے کا شیف دے دی گئی ہے اور یہ ہو گئے اس کے ساتھ مگوائل کے چارجرز بھی مکمل دی ہوئی یہاں سائٹ پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈیکوریٹ کیا گیا گیا گاڑی کو اندر سے باہر سے اور ساتھ میں یہاں پہ میں آپ کو بتا ہوں کہ گراس کارپٹ دی گئی ہے گراس کارپٹ جو بہت خوبصورت لوگ دے رہی ہے اس کو جو کہ اس کی خوبصورتیں میں چار چاند جو اینا اضافہ گا رہی ہے یہ آئیڈیانز ہے ڈیزائنز اس کے مختلف ڈیزائنز اصل میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ کہیں پر بھی آپ بنا سکتے ہیں تاکہ یہ آئیڈیاز آپ کے پاس ہوں سیٹ کے ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے سیٹ کے ساتھ کو یہاں پہ ٹیک لگانا چاہے تو یہ ایڈیشن بھی اس میں کی گئی بہت خوبصورت بہت خوبصورت سیٹ بنائی گئی ہیں مجھے تو بزارت خود سلاٹی ہے اپنے بہت خوبصورت میں کی گئی ہے اور اس کے موپر دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی جیسے کہ ہم نے مکمل اووریو آپ کو دے دیا اس کے موپر جو مکمل لاغت اس وقت تک آ چکی ہیں تقریباً دو لاکھ بچیس آر روپے تک بھی ہماری لاغت آ چکی ہے اور اس قسم کی اگر موڈیفکیشن مزید بھی اصل میں اس کو جتنا خوبصورت لب بنانا چاہے آپ مزید بھی ہونے خرچہ کر سکتے ہیں اس کو تقریباً چھے لاکھ روپے تک بھی آپ خرچہ کر سکتے ہیں اس کے اندر مزید فیچرز بھی لاغ سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس دو سے ٹائی لاکھ روپے تک کا ہمارے پاس بجٹ تھا تو اس کے دوران اس کے اندر اندر جو کچھ ہم موڈیفائی کر سکتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں مزید انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آزر ہوں گا اور اس سے پہلے میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ضرور آپ سے کہوں گا کہ اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ